موسیقی ہائی ہائی کیسی ہو؟ تم سے میں تنگا چکا ہوں؟ ہائی موسیقی ہائی ہائی کس مطابق کاری موسیقی سؤلار کاری موسیقی موسیقی I don't like. Okay? Okay? When a son what? Say yes or no. Yeah. Go baby. Go to home. Take rest. Go. Fast. یہ وائپس کو جو ہےنا handle کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جو شو کے پیچھے پیچھے چلی آتی ہے نا یہ ذرا تھوڑی سی شک اور شبے کی بنیاد پر. یہ تین لڑکے چار لڑکے بیٹھے ہوئے ان چاروں نے طلاقیں دے دی ہیں. اسی بات سے آج بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں. سکون کے ساتھ ان کے چہرے پر کوئی کچھ بھی نہیں ہے. خوش ہونا؟ ہاں؟ کیسے بالکل کہا؟ پتہ نہیں ہوئی نہ گئی عمر بھائی بول رہے تو نا یار میں کوئی قاضی نہیں ہوں نہ میں نکاح خواہ ہوں آپ میں کوئی ایسا فیل بھی نہیں کیا کہ آپ طلاق کے زبرے میں آ جائیں الحمدللہ آپ سب مسلمان ہیں اور طلاق کو سمجھتے ہیں کب ہوتی ہے اور کب دینی چاہیے اول تو دینی نہیں چاہیے طلاق دوستی رکھنی چاہیے پیار رکھنا چاہیے اور یہی افتدائے ہمارے آج کے پروگرام اسی پر بیس ہے اب جب کہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے سننے رنجیشی صحیح دل ہی دکھانے کے لئے آ کہ سب لوگوں نے جو یہ شیر کہیں اس میں کوئی نہ کوئی بات ہے ایک بار چلے آؤ پھر آ کے چلے جانا یہ سب باتوں میں کوئی نہ کوئی مسیج ہے تم ہی ہو محبوب میرے کوئی بات ہے ٹھیک ہے نا اور دلے ویرہ ہیں تیری یاد ہے تنہائی ہے چونکہ کچھ لوگ ہمارے کہیں رہ گئے ہم یہاں آگئے ہم یہاں کے پیدا ہوئے تو میرے اببہ آگئے تو میرے تایا رہ گئے کسی کا معمو رہ گئے کسی کے خالہ رہ گئے اس طرح کچھ حصے جب ایک ملک تقسیم ہوا تو اس کے کچھ حصے دار وہاں رہ گئے کچھ حصے دار یہاں آگئے کچھ حصے دار وہاں رہ گئے کچھ حصے دار یہاں آگئے خط و قدعوت کا سلسلہ شروع ہوا آنا جانا شروع ہوا کمیلیکیشن ہوئی پھر پتا چلا کوئی کہاں تھا کوئی کہاں تھا اور پھر جب ملے تو پتا چلا کہ اتنی جدائی کے بعد بھی محبتیں کم نہیں ہوئی محبتیں رہیں تو محبت وہ چیز ہے جو عزل سے ہے اور ابتک رہے گی اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے نظر نہیں آتی جو دوست ہوتا ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ اس میں کتنی دوستی ہے اس میں کتنا دم ہے کتنی وفا ہے کتنا پیار ہے اور جب وہ نہیں ہوتا تو وہ مسنگ ہوتا ہے اور جب وہ مس کرتا ہے تو پھر وہ رابطہ قائم کرتا ہے صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے اسے ہلکی سی ناراضی کہہ سکتے ہیں ہمارے انہیں اندوستان کی تعلقات میں ایک چیز اس ساری گفتگو سے ریلمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ہماری ناراضی ہو جاتی ہے اور کبھی ہماری دوستی ہو جاتی ہے اور کبھی ہمارے پیار ہو جاتا ہے کبھی ہمیں ایک دوسر میں غصہ بھی ہو جاتا ہے کبھی ہماری لڑائی بھی ہو جاتی ہے کبھی ہمارے راستے بھی کھل جاتے ہیں کبھی امن کی آشہ آ جاتی ہے کبھی بیچ کے اندر محبت آ جاتی ہے کبھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں کبھی وہ ہمیں یاد کرتے ہیں ہمارے وفتوں آ جاتے ہیں ان کے وفت یہاں آتے ہیں ہمارے آرٹسوں آ جاتے ہیں ان کے آرٹس یہاں آتے ہیں اور ان کی وہی پذیرائی ہوتی ہے وہی محبتوں نے ملتی ہے جو ان کے وطن کے لوگوں کو ملتی ہے جب ہمارے ملک کے وطن میں وہ آتے ہیں ہاسپٹلز کو ان کے آرٹسٹوں نے آ کر کے بہت زیادہ فنڈ ریزنگ کے اندر پارٹ پلے کیا ہم نے بھی ایسے ہی ان کے اداروں کے لئے جا کر کے کیا نیبر جو ہوتے ہیں نا ان کے حقوق بہت ہوتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق بہت ہوتے ہیں اور جب پڑوسیوں سے آپ کو یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے رہنا ہی پڑوس میں ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر کیوں نہ بہترین رویہ کے ساتھ رہیں ہم بھی اور وہ بھی اور ہم بھی اس چیز کو ملوز خاطر رکھیں کہ اس کے آداب کیا ہیں اس کی ضروریات کیا ہیں اور یہ چیز جو آج ہم قائم کریں یہ آمن یہ کل کس کے کام آئے گا ان کے بچوں کے ہمارے بچوں کے دشمنی کے ساتھ آپ جی نہیں سکتے دوستی کے ساتھ آپ عمر ہو جاتے ہیں تو دوستی کا ہی پیغام ہے جہاں تک پہنچے ہو پاکستان ہمیشہ مضبط انداز میں سوچتا ہے پاکستان نے ہر جگہ پر ہیمن رائیس کے لئے بہت بات چیت کی ہے وہ بھی کریں ہم بھی کریں اور اس چیز کے اندر ایک پارٹ پلے کر رہا ہے ایک بریجن پارٹ پلے کر رہی ہے ہماری موسیقی اور موسیقی میں جب چینج آیا تبدیلی آئی تو فلمی موسیقی سے انقلابی موسیق بن گیا وہ ایک پیغام بن گیا وہ ایک محبت بن گیا وہ ایک چاہد بن گیا وہ ایک ضرورت بن گیا وہ ایک رشتہ بن گیا اور جب رشتہ قائم ہو گیا تو کیوں نہ اسے نبھایا جائے اور اسے نبھانے کے لئے یقینی طور پر ہمیں ایسی باتیں ایسی سوچ ایسی مضبط سوچ ہمیں پیدا کرنی پڑے گی کہ ہمارے دشمن بھی ہمارے لئے کہہ اٹھیں کہ ہاں یار پاکستانی پاکستانی محبتیں قائم رہنے چاہیے ہیں محبتوں کو ہونا بہت ضروری ہے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ معنی ہے کہ محفل جوان ہے ہسی ہے تو تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو پاکستان ہے تو یہ سارے رشتے ہیں اللہ میرے ملک کو سلامت رکھے اور اس ملک کے قریب قریب بسنے والے ممالک کو بھی سلامت رکھے ہم آمن کے راستے کھولیں ہم دوستی کے راستے کھولیں ہم دشمنی کے راستے بند کریں ہم گڑائی جھگڑے کے راستے بند کریں اور اگر یہ کام کوئی فنکار کرے اور یہ کام کوئی فنکار کرے کوئی گلوکار کرے یا کوئی فرد واحد کرے کوئی بھی کرے ایک سو ایز ایڈ تو ہمیں اسے بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایک رول پلے کر رہا ہے اس میں ہمیں اس کی حوشلہ افضائی کرنی چاہیے اور جب یہ کام ہوتا ہے تو کام میں بیچ میں ہماری بھی کچھ کام ہے میں ہمیں کرنے ہوتے ہیں گفتگو امن کی ہو امن کی آشا کی ہو محبت کی ہو پیار کی ہو حسن سلوک کی ہو اس میں کامرشل بریک نہ آئے تو ادارے کو مزا نہیں آتا خاتین ودرات انتہائی آنسو بھری آنفوں سے آپ کے ساتھ چند لمحوں کے لئے جدہ ہو رہا ہوں کیونکہ میں اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ میں سو رہا ہوں یہ ابھی نہ سمجھنا کہ میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں میری مجبوری ہے میں مجبوری کی اور شرائط نامے میں لکھی ہوئی حدوں کو پورا کر رہا ہوں میں نے چھوٹا تھا بریک کہیں مت جائیے گا پلیس ڈونٹ گو آرے میں مجبوری ہے م.. اسی لڑکیوں پر مجھے بہت خساہت ہے کبھی تو گلوں میں نہیں آرہی زندگی نہیں کرتی خادر ازاد سوری ترا گھرے لو معاملات ہیں ہم نے بھی آپ کو ایک اشاروں میں اور تھوڑا تھوڑا سے اس میں بتایا کہ ہم کسے بلا رہے ہیں آپ میرے خالے سمجھ گئے ہوں گے لیکن پھر بھی رسم دنائی صحیح بتانا تو پڑتا ہے یہ دونہ جوان یہاں سے سرط پار جاتے ہیں ہماری طرف سے محبتوں کے دیب جلاتے ہیں پیار کی شمائے روشن کرتے ہیں اور پھر ہمارا پیار جو ڈھیر و پیار ہے وہ وہاں کے سننے والوں میں وہاں کے عوام میں تقسیم کر دیتے ہیں یعنی کہ ایک سفیر کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے ہر وہ فنکار جو اپنے ملک سے باہر جا کے اپنے ملک کا مضبط اور پوزیٹیو میسیج وہاں پہ کنوے کرتا ہے تو یہ ایک طریقے سے سمجھ لیں ایک ہر آٹس کی طرح یہ بھی ایک سفیر ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں گاتے ہیں بڑا خوبصورت نام ان کے گروپ کا سٹرنگ بہت خوبصورت نام ہے بہت حسین نام اس میں دو شخصیتیں ہیں جنہیں میں بلانا چاہتا ہوں بلال مسود فیصل کباریا بلال فیصل میں آپ دونوں کو شریف شو مبارک ہو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو مبارک ہو یہ کامیاب جو آپ نے ایک بہت بڑا ثقافتی دورہ کی ایک ٹرپ کیا اس کی بھی مبارک بات دیتا ہوں اس کی کامیابی کی بھی مبارک بات دیتا ہوں اور آپ کو آپ کے حمد کی بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ اس بے مقصد سے دور میں ہیں آپ کتنی با مقصد پرفارمس کر رہے ہیں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور تھوڑا سا آپ سے پوچھوں گا کہ پبلک آپ کو بہت پسند کرتی ہے ماشاءاللہ اور لوگ آپ کو چاہتے ہیں اللہ کا بہت کرم ہے احسان ہے کہ لوگ ہمیں ہمارے میوزک کو پسند کرتے ہیں اور جب بھی انسان کسی ایسے سٹیج پر ہوتا ہے تو بڑی رسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ کچھ ریٹرن کرے اور ہم پچھلے بیسے تو پچیس سالوں سے میوزک کر رہے ہیں لیکن پچھلے چودہ سال سے ہندوستان بڑے ریگولر جاتے ہیں اور جیسے ہم آپ کا انٹرو بھی سن رہے تھے کہ جو پڑوسی کی جو ایک محبت ہونی چاہیے وہ انفورچنٹلی ہماری ہسٹری ایسی رہی ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہوئی حالانکہ آج بھی ہمارے لوگ شاید جتنے شارف خان کے دیوانے ہوں گے اتنے پاکستانی کسی ہیرو کے دیوانے نہیں ہوں گے یہ تو ایک ہمارا رسپانس سب پہ لیکن وہی چیز اچھی ہے کہ جتنے لوگ ہندوستان میں مہدی احسن خان صاحب غلام علی ریشمہ یہ عابدہ پہنگی نور جہاں نور جہاں ان سب کے میوزک کے جو دیوانے ہیں تو یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ لوگوں میں جو محبت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی مہدی احسن خان صاحب لوگ دور نہیں ہوئے اس بات کو ہم بڑے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا انٹریکشن جو ہے وہ یوت کے ساتھ ہے ہم ہندوستان بھی جاتے ہیں تو وہاں جو کالیج سٹوڈنٹس ہیں جو یانگسٹرز ہیں ان کے ساتھ براہ راست ہم ہوتے ہیں سٹیج پہ ہوتے ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں تو یہ جو ان کا کہنا بھی ہے کہ ہم پاکستانی اور ہندوستانی ایک ہیں اور یہ جو میڈیا ہے اخبار ہیں اور یہ جو پولیٹیشنز ہیں یہ کوشش کرتے ہیں ہم کبھی بھی نہ ملیں اور کہتے ہیں جب ہم بجاتے ہیں وہاں پہ نیوزک تو ہمیں نظر آ جاتا ہے وہ جو کنیکشن ہے وہ جو انرجی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ایک ہیں اور میوزک پہ اتنی پاور ہے کہ یہ چیز ہم ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں جب پاکستان سے ہم محبت کا پیغام بے کے جاتے ہیں ہم وہ ٹرانسفر کرتے ہیں ان میں اور وہی انرجی ہمیں واپس ملتی ہے کانسٹ پہ کیونکہ راگ وہی ہیں ساز وہی ہیں صرف اور صرف اس میں شائری کا فرق ہوتا ہے اور یہ شائری کا فرق بھی ایک ذرف ہوتا ہے کہ جب آدمی دور رہ کر اپنے کسی کو میس کرتا ہے اس کے بارے میں بکتا ہے یا اپنے جذبات کا اپنے نیبرز کیلئے اظہار کرتا ہے تو وہ بہت ساری ذمہ داری سب سے پہلے شائر پہ آئید ہوتی ہے اس کے بعد کمپوزر اس کو بڑا حسین سا ایک ٹین بناتا ہے اور پھر جو گاتے ہیں لوگ ان کے اندر کی سچائی اور ان کے اندر کی لگن اور ان کی بات سے اس میں برکت اور اثر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ سب تینوں پورشن ایک بامقصد ہوتے ہیں تب کہیں جا کے ایسی ٹین بنتی ہیں ابھی جو بھی آپ گئے تھے ریسنڈلی آپ گئے ہیں کیسا ریسپونس رہا آپ کا چودہ سال میں پہلی بار ہم نے پریزیڈنٹ ہاؤز میں پر فارم کیا انڈیا کے چودہ سال بندہ قتل کر کے واپس آ جاتا ہے بہت عرصہ ہوتا ہے بہت تو وہ ایک ہمارے لئے بڑی آنر کی بات تھی کہ پاکستانی میوزیشن پہلی بار کیونکہ جس طرح حالات رہے ہیں اور ہر تین مہینے بعد حالات عجیب ہو جاتے ہیں ہر ڈیڑھ مہینے بعد بھی ہو جاتے ہیں بھائی اور اس کیس میں انڈیا پریزیڈنٹ کو ایک پاکستانی راک بینڈ کو اپنے راشپتی بھون میں بلا کے پرفارم کیا شای صحیح کے لئے آپ نے راشپتی بھون ری یار بڑا چاہ لگا ایک دوہ پھر بولنا پلیز راشپتی بھون بولو نا راشپتی بھون وہ ہمارے لئے بہت آنر کی بات تھی کیونکہ میوزیشنز تو ہم ہیں لیکن جب پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ سب سے بڑا مومنٹ ہے بے کس ہے بڑی جمہداری ہوتی ہے اور آپ سے بہتر کون جانے گا کیونکہ ہندوستان جب ہم پہلی بار گئے دو آزار ایک میں تو صرف دو ہی چیزیں لوگوں کو پتا تھیں ایک عمر شریف اور ایک دھوک کنارے ڈراما جو بھولو کی بھولے میں بھولے میں بھولے میں بھولے میں بھولے میں جہاں پہ پہلے کوئی پاکستانی آیا ہے یہاں مشرف صاحب آئے تھے وہ سنگر تھے بھولو آجہ وہ بھی سنگر تھے آجہ وہ بہت چاہتے ہیں آدھے سنگر تو ہے وہ آدھے سنگر ہے اور آدھے وہ آدھے وہ بہت چاہتے ہیں آدھے وہ بہت چاہتے ہیں وہ بہت چاہتے ہیں آدھے